بسم اللہ الرحمن الرحیم فریزر یعنی کہ اوپر اور نیچے دونوں حصے صاف کرنے ہیں تو پہلے میں نے آج نا فریزر صاف کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے کہا ہسمنٹ نے اٹھ جانا ہے ان کو ناشتہ واشتہ دینا ہے تو یہاں میں ہسمنٹ کا ناشتہ بنا رہی تھی اور میں ان کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی پھر میں نے جلدی جلدی سارا فریزر صاف کر لیا اور یہاں پہ سردیوں کے کپڑے بھی میں ایک شوپر میں نکال نکال کے رکھ رہی تھی علماری میں جو نظر آ رہا تھا موٹے کپڑے وہ ایک شوپر میں ڈال ڈال کے میں رکھ رہی تھی اور تین چار بیک بھر کے نا میں رکھ بھی چکی تھی اوپر تو برحال یہ سارے کام وہ ہم کی ہے کھانا وانا بنایا اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے لکی ون سیچڈے کو یہ سیچڈے کا ولوگ ہے دو تین دن کا کلپ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں نے کہا چلو عید کے بھی اگر کوئی چیز نظر آگئی کوئی سمجھ میں آتی ہے تو بچیاں لے لیں گی رمضانوں میں پھر باہر نکلنا نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو افتاری بنانا پھر کھانا بنانا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مگر نکلنا تو پھر بھی خیر پڑے گئی تو میں نے کہا چلو رمضانوں سے پہلے پہلے دیکھ لیتے ہیں اگر کہیں کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے تو بچیاں وہ لے لیں شاپنگ ہم لوگ کر لیتے ہیں مگر آج نا یہاں پر جانا بیکاری ہوا پہلے تو سب سے پہلے میں گھر سے جب نکلی نا تو میں نے کہا میں کھانا کھا لوں گی مگر مجھے کھانا کھانا یاد نہیں رہا اور مجھے راستے میں اتنی زبردست بھوک لگی کہ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا نیچے کار فور پہ چلے گئے یہاں سے پھر میں نے ایک سلائس لیا پیزے کا اور بیٹیوں نے لی سیلڈ کیونکہ وہ سیلڈ لازمی لیتی ہیں جب بھی یہاں پہ آتی ہیں نا سادیہ کو بہت پسند ہے چھوٹی والی بیٹی کو تو بارحال سب سے پہلے ہم لوگ کھانے پینے کے لیے چلے گئے وہاں پہ میں نے اپنا تھوڑا بود کھایا پھر اس کے بعد ہم لوگ اوپر آئے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں اور یہ اتنا پیارا سجا ہوا تھا نا اور لکی ون میں ہر جب بھی آپ جائے نا ماشاءاللہ اتنی رونک ہوتی ہے اتنا سجا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوئی رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہر آج تو نہیں ہو رہا تھا مگر راش ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑی رونک ہوتی ہے تو دو تین جگہ پہ ہی ہم لوگ نہ گھومے پھرے یہاں میں نے چپلو والی دکان پہ آئی تھی یہاں سے میں نے اپنے لی ایک چپل لی سیلز میں بھی لگی ہوئی تھی اور ویسے بھی بڑی پیاری چپل لگی ہوئی تھی اور یہاں سے پھر میں نے ایک چپل اپنی لی مجھے بڑی اچھی لگی اس کے علاوہ نہ کچھ بھی نہیں لے سکے پھر میں زیلبری پہ چلی گئی زیلبری پہ کپڑے دیکھتے دیکھتے نہ بس سر میں اتنا شدید درد ہوا تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھے اور اس کے بعد نہ ایک دو جگہ کھاڈی اور صفائر وغیرہ گئے صفائر پہ تو بلکہ نہیں میں گئی کھاڈی پہ گئی ہوں اور اس کے بعد نہ لائم لائٹ پہ گئے تھے ہم لوگ یہاں بچوں کی بڑی اچھی ورائٹی لگی ہوئی تھی زیلبری پہ مجھے بڑے اچھے لگے بچوں کے کپڑے نہ تو کچھ بھی نہیں ہم لوگوں نے لیا اور میرے سر میں اتنا شدید درد ہوا کہ میں نے پھر بیٹیوں سے بولا میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں پتہ نہیں کیوں آ تو گئے ہے مگر نہ کچھ لینے کو دلی نہیں کر رہا کچھ دیکھنے کو تو پھر ہم لوگ نہ واپس آگئے یہ دوسرے دن کا خلیپ ہے شبرات کا تو یعنی کہ چودہ رجب کا چاند کی چودہ تاریخ کو ہلوہ بنتا ہے ہلوہ بانٹا جاتا ہے اور یہاں میں ہلوہ بنا رہی تھی پہلے میں نے چاشنی بنا لی ایک پیالہ میں نے چینی ڈالی اور چار کپ پانی ڈالے چار پیالے کیونکہ میری امی کہتی تھی کہ اگر ایک پیالہ چینی کا ہو تو چار کپ پیالے جو ہے نا وہ پانی کے ڈالتے ہیں اور گھی میں نے اتنا ہی لے لیا تھا جتنا میں نے بیسن سوجی لی تھی آج میں نا سوجی اور بیسن دونوں کو مکس کر کے ہلوہ بنا رہی تھی اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے ہمیشہ خیر میں حالی نا سوجی کا ہلوہ بناتی ہوں تو آج جو نا میں نے آدھا بیسن لیا تھا اور آدھا آدھی سوجی لی تھی دونوں کو مکس کر کے میں اس کو فرائی کر لوں گی یعنی کہ ہلکا سا گولڈن براؤن کر لوں گی اس میں میں نے سبزی لچی ڈال دی تھی جیسے اس کا تھوڑا کلر چینج ہوگا نا لائٹ براؤن سا کلر آ جائے گا اس پہ تو پھر میں اس میں چاشنی ڈال دوں گی بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا پھر آپ کا ہلوہ جو ہے نا وہ کالا کالا ہو جائے گا اور مجھے یہاں پر ایسے لگ رہا تھا بہت زیادہ براؤن ہو گیا میرا مگر حیر صحیح رہا جب میں نے ہلوہ بنا لیا نا پانی وانی ڈال دی ہے اس میں تو صحیح اس کی وہ شکل تھی بہت زیادہ کالا براؤن نہیں ہوا تھا اور یہاں پانی ڈالتے ہوئے نا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ براؤن ہو گیا مگر بڑا مزے کا بنا تھا بیسن کے ساتھ نا اس کا بالکل وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا تھا بڑا اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے فائنل ہلوے کی لک اس میں میں نے نا کاجو ڈال دیئے تھے پدام ڈال دیئے تھے اور نہ کھوپرا کارڈ کے ڈال دیا تھا بس اس کو میں نے کٹوریوں میں ڈال کے رکھ دیا تھا کیونکہ مغرب کے بعد نفل پڑھنے تھے اور اثر کے ٹائم پہ سارے نیم کے پتے ڈال کے پانی گرم کر کے اس نہایا جاتا ہے تو بہر حال ہم لوگ بھی جلدی جلدی میں نے حلوہ بانٹا اس کے بعد سب نہائے کپڑے چینج کیے اس کے بعد چھے نفل جو پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد وہ سب نے پڑھے بیٹا اور ہزبین جو مسجد چلے گئے تھے ہم دنوں ماں بیٹیوں نے گھر میں پڑھے تو اللہ کا شکر ہے ہر سال ہم لوگ پڑھتے ہیں سب ملکے عبادت کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹیوں نے بھی روزہ رکھا تھا میرا بھی روزہ تھا اور یہ سیری میں میں نے بھیسے بھنڈی کی ماں بنایا تھا تو کھانا لیٹی سب نے کھایا تھا اور سیری میں بیٹی کہہ رہی تھی ماما کچھ ہلکا پھلکا کھاؤں گی میں نے وہ پراتھا وغیرہ نہیں کھانا تو یہاں پر اس نے چائے اور بریٹ جو تھی نا وہ کھائی سیری میں اچھا یہاں پر نا میں افطاری کا انتظام کر رہی ہوں اور نا میں کالے چنے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی اس کو ہلکا سا گولڈن پراؤن کریں گے پھر اس کے بعد اس میں میں لسہ ندرک ڈالوں گی اور یہ چنے اتنے مزے کے بنتے ہیں ہمارے گھر میں تو بہت شوک سے سب کھاتے ہیں وائٹ چروں سے زیادہ نا یہ بلیک چنے کھائے جاتے ہیں رمضانوں میں تقریبا روز بنتے ہیں میرے ہسپنڈ کو بہت پساندہ ہیں بچوں کو بہت پساندہ ہیں یہاں میں نے ایک ٹیمارٹر ڈال دیا تھا اور ہری مرچے سارڈ ڈال دی تھی اور بڑی ایزی بن جاتا ہے اگر یہ بوائل کر کے چنے رکھے ہونا آپ کے پاس تو بس جلد جلدی مسالہ بناو اور چنے وہ بن جاتے ہیں یہاں میں نے نمک ڈال دیا تھا کٹی مرچے ڈال دی تھی ابھی زیرہ ڈالا تھا میں نے کٹی مرچے ڈالوں گی پسہ دھنیاں تھوڑا سا ڈالوں گی حلدی ڈالوں گی چارٹ مسالہ اس میں ڈالے گا بس ان سب چیزوں کو نا اچھے طریقے سے مکس کر کے مسالہ جب بن جائے گا تو پھر اس میں نا چنے ڈال دیں گے اچھا چنے جو ہے نا وہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو رمضان کی پریپیشن جو ہے نا اس کے لیے میں نے چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کی پریپیشن کے بارے میں تو یہ اسی میں سے پیکٹ نکال کے نا تو وہ میں نے چنوں کا ڈالا تھا چنے ڈال دیا اور اس میں چلی گارلک جو تھا نا وہ کیچپ ڈال دیا تھا کیچپ میرے پاس ختم ہوا تھا جو پیزے کے ساتھ آتا ہے نا تو وہ فریج میں رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے ڈال دیا تھا اس میں ساشے جو رکھے ہوئے تھے تو کیچپ اس میں بڑا مزے کا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نا اس میں املی تھوڑی سی ڈال دوں گی تو یہ بس اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اور ٹیسٹ اپنا نمک میرچ آپ اپنے حساب سے اس کا ٹیسٹ کر لیں اور یہ چنے ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو بہت اچھے لگیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اور افتاری کے ٹائم تو یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ کڑائی رکھ دی تھی اس میں آئل ڈال دیا تھا اور اب میں پکوڑوں کی تیاری کر رہی تھی پکوڑوں میں بھی میں آلو کاٹ کے ڈال رہی تھی اس کی ریسپی جو ہے نا وہ میں رمضانوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بڑے مزے کے بڑے کرسپی پکوڑے بنتے ہیں تو ابھی تو بس میں جلدی جلدی اس کو بنا رہی تھی بس اس میں بیسن پیاز آلو اور جو جو سپائسز ڈالے ہیں نا وہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضانوں میں شیئر کروں گی ہر پکوڑے تو سبی کو بنانے آتے ہیں مگر جب آپ اس میں آلو اور پیاز زیادہ ڈالتے ہیں نا تو پھر یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں یہاں میں نے پکوڑے بھی بنا لیے تھے زیادہ کچھ نہیں میں نے بنایا تھا اور چارٹ جو تھی نا وہ امرود کی چارٹ بنائی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی فروٹس پورے نہیں تھے میرے پاس تو پھر میں نے امرود کی چارٹ بنائی تھی اور یہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے اور ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اس کو گول سلائس کی طرح نا امرود کو کاٹ دیا تھا اس میں میں نے چینی ڈال دی تھی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈالیں جتنا آپ کے پاس امرود ہوں اس میں ایک ٹی سپون میں نے ناکالی مرچوں کا ڈال دیا تھا بلیک پیپر کا نمک ڈال دیا تھا بس یہ تین چیزیں اس میں ڈال جاتی ہیں نمک بلیک پیپر اور چینی یہ تین چیزیں جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ بہت مزے کی امرود کی چارٹ بنتی ہے تو اس میں پورے فروٹس میرے پاس مجود نہیں تھے تو میں نے کہا چلو امرود رکھے ہوئے تھے میں نے کہا چلو امرود کی چارٹ بنا لیتی ہوں ساتھ میں نے چینے بنا لیے تھے پکوڑے بنا لیے تھے اور لاسٹ میں میں فرائز بنا رہی تھی بیٹیوں سے میں نے بولا کہ آپ چیزیں ساری جا کے ٹیبل پر رکھو تو میں فرائز بنا کے لاری ہوں تو فرائز بھی نا اس کی بھی میں آپ کی پریپیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرائز کو بھی میں نے سٹور کیا تھا یہ وہی فرائز میں نے نکال کے تو اس کو میں نے فرائی کیا تھا اور یہ دیکھیں سب اتنی اچھی بنی تھی اور یہ فریز ہوئی جو تھی نا وہ ہے اور بڑی اچھی یہ کرسپی بنی تھی اس میں میں نے کون فلور لگا کے رکھا ہوا تھا تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور جس جس نے ویڈیو ابھی تک لائک نہیں کی نا پلیس لائک کر دیں بلکہ سامنے بٹن ہے کچھ بھی نہیں جائے گا صرف آپ نے ہاتھ سے پریس کرنا اور وہ لائک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ میری فرائز تیار ہو گئی ہے اور جیسے ہی ہم لوگ افتاری کے لئے بیٹھے نا روزہ کھولنے کے لئے تو آپ یقین جانے کراچی میں اتنی تھنڈی ہوای چلنا شروع ہو گئی اتنی تھنڈی ہوای چال رہی تھی اور ابھی تک جو انا تھنڈی ہوای چال رہی ہے موسم بلکل چینج ہو گیا ایک دفعہ دوبارہ ایسے لگ رہا کہ دوبارہ سردی آگئی ہے موسم بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ